تو جس ذوک اور محبت کے ساتھ آپ سب تشریف فرما ہے اسی ذوک اوپر قرار رکھیں کہ آج ہم سب حضور خاجہ و غریب نواز کی محبت میں یہاں آئے ہیں اور جیسا کہ حضرت ابھی آیت پڑھ رہے تھے اے ایمان والوں اللہ سے گروہ اور سچے سچے لوگ جو باتوں کے بھی سچے ہیں اور عمل کے بھی سچے ہیں جو قول کے بھی سچے ہیں جو فعل کے بھی سچے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو نیک لوگوں کا دامن پکڑ لو یہ قرآن میں اتنا حکم دے رہا ہے اور دیکھیں ایک نبی یہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلم وعلحقنی بسالحین یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اور مجھے موت آئے تو موت آنے کے بعد یا اللہ مجھے سالحین کے ساتھ شامل فرما تو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں السلام علیہ وعلا عباد اللہ الصالحین ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اللہ والوں کو سلام پیش نہ کریں کہہ رہے میں زبان اللہ یہ اللہ والے کون ہے یہ وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نگاہ کا فیض تھا کہ سرکار نے جس پر نگاہ ڈالی اس کے باطن کو پاک کر کے درجہ صحابیت عطا فرما دیا کہلے یا رضوحان اللہ مصطفیٰ بن امیہ سترہ سالہ نوجوان جس کا تعلق قرآش سے ہے میرے آقا کی نگاہ پڑی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے قرآن سیکھا قرآن کی تلاوت سیکھی مدینے سے جب لوگ آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے پہلی دفعہ چھ آئے دوسری دفعہ بارہ آئے دوسرے سال انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ ایک مبلد دے دیں ایک کاری دے دیں ایک گائیر دے دیں ہمیں ایک ڈیڈر دے دیں جو اسلام کی تبلیغ کریں آقا نے فرمایا میں تمہیں مصطفیٰ بن امیہر دیتا ہوں مال اللہ the first کاری and مکری and preacher and مبند who came to مدینہ مدینہ آئے ہیں ابھی چشنیزہ پڑھ رہے تھے سرک رنگ کی بات کر رہے تھے کیونکہ یہ مصطفیٰ وہ ہے جن پہ مصطفیٰ کا رنگ جڑھ چکا مال اللہ اور جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں غزوہ اہود کا موقع پڑھ کر دیکھ رہے ہیں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے کیونکہ دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا اب سمجھ نہیں آنی تھی کہ کیا ہوگا اس وقت کافروں کا دارکٹ یہ تھا کہ ماز اللہ محمد مصطفیٰ کو شہید کریں اس وقت میدان جہاد میں جنڈہ مصطف کے پاس تھا اور مصطف پر اکس جمال مصطفیٰ پڑھ رہا تھا تو مصطف نے اس وقت میدان جہاں میں قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دی محمد تو اللہ کے رسول ہے کافروں نے سمجھا شاید یہی محمد ہے سب کافروں پر ٹوٹ پڑے مصطف شہید ہو گئے لیکن آقا بچ گئے اپنی جان کا نظرانہ بیش کر دیا سرکار ان کی جب جسم دیکھتے ہیں آنکھوں میں عشق آ جاتے ہیں لیکن یہ مصطف جب مدینہ میں آتے ہیں حضرت عصد بن زرانہ کے گاں ٹھرتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہے تو دو نیڈر ایک کا نام صاحب بن معاز دوسرے کا نام مسید بن حضیر دونوں مشورہ کرتے ہیں یہ نوجوان کون آیا ہے یہ ہمارے بچوں کو پہکا دے گا ادھر پڑھتوی راج کیا تھا یہ بابا کون آیا ہے یہ معیل الدین جہاں اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عصد بیٹھتے ہیں تو راجہ کے جو ملازم آکے کہتے ہیں اٹھ جاؤ یہاں تو اونٹ بیٹھیں گے تم بیٹھ نہیں سکتے بابا کہتے بھائی اونٹ کے یور بیٹھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نے کہا نہیں آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے یہاں اونٹ بیٹھیں گے آپ نے حرمایا جاتا ہم بیٹھیں گے تو پھر اپ نہیں سکتے خواجہ تو چلے گئے لیکن اب اونٹ وہ اٹھاتے ہیں اونٹ اٹھ نہیں سکتے کیوں کہ خواجہ خود نہیں آئے آقا نے انہیں خود بیٹھا ہے تو اب یہ مصب وہاں سے آئے ہیں پیچھے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رنگ مصطفیٰ کا چڑا ہے تو اسید اور ساد کہتے ہیں جاؤ اس کو جا کے منع کرو اسید گئے انہوں نے کہا سنو تم ہمارے بچوں کو بہکا نہیں سکتے یہاں سے چلے جاؤ ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو حضرت مصطف جو دین کی تبلیغ قدمے والا ہوتا ہے وہ تحشت گرد نہیں ہوتا وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا وہ تھمکی سے جواب نہیں دیتا بلکہ وہ اخلاق کی مال دیتا ہے مصطف مسکرائے کہنے لگے بھائی میری بات سن لو اگر پسند آ جائے تو قبول کر لینا اگر پسند نہ آئے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ اعتماد اسی کو ہو سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو حضرت مصطف نے اسلام پیش کیا قرآن کی آیتیں پڑھی خاجہ نے بھی اجمیر میں آکے قرآن پڑھا قرآن پڑھ کے جو سینوں میں دلوں میں جو زنگ لگے ہوئے تھے ان زنگوں کو قرآن کے نور سے دو کر ایمان کا نور داخل کر دیا قصہ مختصر حسین نے کنمہ پڑھا واپس سے لے گئے اور اب معاذ کہتے ہیں سعید بن معاذ کیا ہوا بھئی تم گئے تھے ان کو سمجھا دیا کہنے لگے میری بات کوئی صحیح طرح نہیں ہوئی میرے خیال میں تم بڑے لیٹروں تم جاؤ اب یہ سعید بن معاذ آئے اور انہوں نے بھی غصہ دکھایا حضرت مصب نے کہا میری بات سن لو اگر بات اچھی لگے تو قبول کر لو اچھی نہ لگے تو ریجیٹ کر دینا آپ نے اسلام پیش کیا حضرت مصب نے قرآن پڑھا اللہ نے ایمان حضرت سعید بن معاذ کے دل میں داخل کر دیا حضرت عصد بن زرادہ کہتے ہیں ابھی حضرت سعید بولے نہیں کہنے لگے خدا کی قسم اس کے چہرے پر ایمان نظر آرہا ہے یہ رنگ نظر آتا ہے لیکن نظر انہیں آتا ہے جو مصطفیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں جن پر مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے اب سنو حضرت سعید نے جب کلمہ پڑھ لیا یہ عوض کے لیڈر تھے قبیلہ عوض کے آکے اپنے سارے قبیلے کو جمع کیا کہا بتاؤ میں کیسا اپنی ہوں انہوں نے کہا سب سے اچھے ہو سب سے افزل ہو انسان پسند ہو حق بات کرنے والے ہو آپ جیسا بندہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا فرمایا اچھا اگر میں کوئی بات کروں تو سنوگے کہا کیا بات ہے فرمایا جتنے مرد جتنی عورتیں جتنے لوگ اس قبیلے کے سن لو جب تک تم محمد کا کلمہ نہیں پڑھتے تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم اسلام قبول نہیں کروں گے انہوں نے کہا اگر جاہلیت میں تم ہمارے لینڈر تھے تو اسلام میں بھی تم ہمارے لینڈر ہو یہ وہ سعاد ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے لبی فرماتے ہیں احتزہ عرش الرحمن بے موت سعاد اتنے معاذ سعاد بن معاذ کی موت سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے اور حدیث میں آتا ہے جبریل آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کیا بات ہے میں دیکھتا ہوں اسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اسمان میں خوشبویں پھیلتی جاتی ہیں فرشتے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں فوت ہوا ہے وہ کون ہے سرکار نے فرمایا آج میرا صحابی ساتھ دنیا سے چلا گیا آج ہم جب ڈات پڑھتے ہیں یا منقبل پڑھتے اور سنتے ہیں تو یہ جب کبھی جھوم جاتے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے لفظ اس کو بیان نہیں کر سکتے یہ محبت ہے یہ جذبات ہے تو خاجہ پر چونکہ رنگ چڑھا تھا اپنے شیخ کا خاجہ مہین الدین چشتی پہ رنگ چڑھا تھا قرآن کا خاجہ مہین الدین چشتی پہ رنگ چڑھا تھا دین مصطفیٰ کا کچھا رنگ للاری والا چردہ لیندہ ریندہ پکہ رنگ اس تیرے دا چڑھے آکدہ میں تو یہ چشتیا والوں نے یہ فاؤنڈیشن چشتیا فاؤنڈیشن نے یہ ہر سال یہ عرص کس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نوچوانوں کو پتا چل جائے کہ خاجہ نے ہمیں سچ گورنے کی تلکیم کی خاجہ نے ہمیں امن کا درس دیا خاجہ مہین الدین چشتی اجبینی نے ہمیں نماز کی پابندی کا حکم دیا خاجہ مہین الدین چشتی نے ہمیں قرآن سے ہمارا تعلق قائم کیا ہمیں نات مصطفیٰ سے ہم اہم کیا اور خاجہ نے ہماری عورتوں کو شرم و حیاء سکھائی خاجہ نے ہماری بیدیوں کو ہماری ماں کو ہماری بیٹیوں کو یہ بتایا کہ تمہاری عزت ہجاب میں ہے تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم سیدہ زہرہ کو اپنائے بیئر بنا لوگا آج کے اس عرص کا یہ پیغام لے جاؤ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بے پردہ رہیں اور ہم کہیں ہماری خاجہ سے بحبت بھی ہے خاجہ کا یہ پیغام نہیں ہے یا کوئی یہ کہے کہ میں خاجہ کا عرص بھی مناتا ہوں خاجہ کے عرص پہ میں اجمیر بھی جاتا ہوں لیکن ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھتا ہوں گھورتا ہوں انہیں برا بلا کہتا ہوں ان کی توحید کرتا ہوں خدا کی قسم یہ میرا حکم نہیں یہ میرا فیصلہ نہیں علامہ سید احسان الحقشہ کا فیصلہ یہ فتوہ نہیں مفتی اولاد رسول کا فتوہ نہیں یہ سید فسید دین سروردی کی بات نہیں ہے یہ حضرت علامہ سید امولانا کاری فل رسول چشتی کی بات نہیں ہے یہ محمد عربی کا حکم ہے فرمایا ردا رب فی رد الوالدین و سخت رب فی سخت الوالدین ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے اور اگر ماں باپ نراض ہیں تو رب تم سے نراض ہے اسی معاول کو جاری رکھتے ہوئے